فیسل ٹاؤن فیس ٹو میں بیلٹنگ کر دی گئی ہے اب اس بات کا کیا مقصد ہے اس ویڈیو میں تمام چیزیں ٹیٹیل سے ایکسپین کروں گا کہ اس کا میمبرز ہو گیا بینفیٹ پاس ہوگا اس کے ساتھ ساتھ فیسل ٹاؤن فیس ٹو کی اوورال مارکٹ پر کیا امپیکٹ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ فیسل ٹاؤن فیس ٹو میں پوزیشن کی ہنڈنگ آور کب تک ہوگی اس ویڈیو میں تینوں پوائنٹ ڈسکس کریں گے فیسل ٹاؤن فیس ٹو کو اکٹوبر ٹونٹی ٹو میں لانچ کیا گیا تھا اور within the passage of almost کہلیں کہ one and a half year یا پونے دو سال کے اندر اندر فیسل ٹاؤن فیس ٹو کی بیلٹ کر دی گئی ہے یعنی کہ اب کسی میمبر کے پاس کوئی فائل نہیں ہے پہلے ہی تھا کہ میمبر کے پاس فائل تھی جنرل بلوک کی فائل یا آورسیز بلوک کی فائل اب ان کے پاس proper plot ہے with proper address یہ سب سے جو کہلیں کہ جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب فائل سے plot convert کرنے کا سفر جو شروع ہو چکا ہے اب آتا ہے نیکسٹ فیس کے فیسل ٹاؤن فیس ٹو میں سائٹ پر development کے بارے سے before that کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے گا مارکیٹ میں کہ میمبر کو کیا benefit پاس ہوگا جن میمبر کے plot بیلٹ میں نکلے ہیں یا ان کی لوکیشنز کو allocate ہوئی ہیں اس کا میمبر تو کیا benefit پاس ہوں گے نمبر ون کہ جب بھی آپ فیسل ٹاؤن فیس ٹو میں property sale کرتے تھے پہلے تو پہلے آپ کے پاس proper کو address نہیں تھا آپ کے پاس سمپلی ایک فائل تھی اور فائل کی مارکیٹ میں اتنی اچھی sale purchase نہیں تھی اتنا اچھا میمبر کو return on investment نہیں ملتا تھا ابھی فیسل ٹاؤن فیس ٹو میں چونکہ ساڑھے چار سال کا plan تھا اور پونے دو سال کے اندر اس کی بیلٹ کر دی گئی ہے ابھی تک میں پونے تین سال کا time باقی ہے میمبر کے پیمپ plan پورا ہونے میں ابھی آنے والے دنوں میں جب میمبر کو proper address allocate ہو گئی ہیں اور ابھی آہستہ آہستہ with the passage of time جب پوزیشن ہینڈو پر آنا شروع ہوں گے اور most probably December 2024 میں first phases کے جو پوزیشن ہے وہ ready ہو جائیں گے جس کی سب سے بڑی example یہ ہے کہ فیسل ٹاؤن کے پاس اس وقت site پہ existing رکبہ around کو 70,000 کنال کے آس پاس ہے جب اس رکبے کا certain part بھی deliver ہوگا most probably یہ چکری روڈ والی site سے start کریں گے اور چکری انٹرچنگ کے بالکل ساتھ adjacent فیسل ٹاؤن کا رکبہ آتا ہے جو کہ expected is December 2024 تک جو راولپنڈی رنگ روڈ ہے triple R اس پہ کافیت تک کام جو اپنے completed phase میں آ جائے گا تو members کو یہ benefit ملے گا کہ چکری روڈ کے ساتھ adjacent جو بھی blocks ہیں جیسے A block ہے B block ہے C block ہے D block ہے اس کے ساتھ right side پہ X block ہے Y block ہے پھر overseas block ہے اس طرف آجیں تو آپ کا lake view block ہے ان blocks کے اندر دیکھیں تو جن members کو possession ہی ہینڈوور ہوگا ان members کی access جو ہے airport تک بڑی simplify ہو جائے گی یعنی کہ آپ جیسے ہی Faisal Town phase 2 سے exit لیں گے چکری انٹرچینج پہ راولپنڈی رنگ روڈ پہ جائیں گے اور راولپنڈی رنگ روڈ کے چکری انٹرچینج سے آپ direct airport کی طرف access لے جتے ہیں یا motorway کی طرف access لے جتے ہیں اس میں Faisal Town کی سب سے بڑی جو benefit ہوگا members کو یہ ہے کہ Faisal Town کو کسی private انٹرچینج کی ضرورت نہیں ہے Faisal Town کے پاس government کے دو انٹرچینجز موجود ہوں گے ایک تھلیا انٹرچینج پہ راولپنڈی رنگ روڈ کا انٹرچینج اور دوسرا چکری روڈ پہ جو انٹرچینج ہوگا ان دونوں انٹرچینجز کا impact Faisal Town پہ overall investment بہت جگہ آئے گا یاد رہے کہ جوہدی عبدالمجید صاحب نے اپنے ایک event میں کہا تھا کہ اگر آپ سے انٹرچینج کو دو سال سے ڈیٹھ سال hold کرتے ہیں اپنی site پہ تو آپ کو اپنی انٹرچینج ڈبل ریٹن بنظر آئے گی اور most probably ڈیسمبر دوزار چوبیس کے بعد یہ ریزرٹس آنا شروع ہو جائیں گے کہ جب possession آئے گا اور چکری روڈ سے لے کے تھلیا انٹرچینج تک یعنی چکری انٹرچینج راولپنڈی رنگ روڈ کا وہاں سے لے کے تھلیا انٹرچینج تک جب کام مکمل ہو چکا ہوگا جب میمبران کو easy access ملے گا specifically ان میمبران جو جیٹی روڈ پر ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو دس منٹ کے اندر وہ روات آ سکتے ہیں یا پانچ منٹ کے اندر وہ ائرپورٹ جا سکتے ہیں تو دونوں site سے جب easy access ہوگا تو definitely facile town phase 2 کے demand بڑھے گی demand بڑھے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ prices بڑھیں گے اور prices بڑھیں گے تو میمبران کو اچھا benefit پاس ہوگا یہ تو اس بالٹنگ کا پہلا benefit ہو گیا اب یہ اس بالٹنگ کو اتنا silently کیوں کیا گیا اب دیکھیں ابھی تک فیصل town phase 2 کے پاس officially کوئی NOC موجود نہیں ہے officially ان کے پاس government کی طرح سے کوئی document ایسا نہیں ہے جس کو کہہ سکیں کہ no objection certificate کے government کی طرح سے انہیں اجازت ہے کہ وہ کسی وقت بھی بیلٹ کر سکتے ہیں development کر سکتے ہیں یاد رہے کہ R&D کا ایک operation بھی ہوا تھا جس میں فیصل town کی کچھ جو site offices ان کو damage بھی گیا گیا تھا لیکن جب NOC آئے گا تو یہ جیسے آپ کو یاد ہو تو فیصل town phase 1 کا record NOC بھی بلکل ایسی ہے تھا کہ پہلے NOC نہیں تھا پھر overnight ان کے پاس NOC آ گیا تھا فیصل hills کا دیکھ لیں پہلے NOC نہیں تھا پھر overnight NOC آ گیا تھا کیسے آیا تھا یہ ہمیں نہیں بتا لیکن چوزی صاحب کے record رہا ہے کہ پاسٹوں بھی وہ ایسے overnight یعنی enter the table ایسے کام کیے جاتے ہیں فائلوں کو ایسے پئیے لگائے جاتے ہیں کہ overnight NOC آ جاتے ہیں تو اس معاملے میمبران کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ کو مارکیٹ سے کال کرے کہ جتنی فائل مائنس سے بیج دیں اور یہ کریں وہ کریں تو ابھی ان باتوں پہ بالکل نہ جائیں اپنی investment کو hold کریں at least ایک سال کا duration کا time دیں جب ایک سال کے بعد راولپنڈی رینگ روڈ کا یہ part operational ہوگا تو میمبران کو اس کا direct benefit پاس ہوگا تو امید کرتے ہیں کہ فیصل town کی فیصل ہیلز کے اندر ہے فیصل town phase 1 کے اندر مشینری ہیں ان ساری مشینری کا وہاں سے exit کر کے جب فیصل town phase 2 کی سائٹ پہ مشینری operational کریں گے تو developer کا scale دیکھنے والا ہوں گا کیونکہ اس وقت جو زیڈ ایم گروپ ہے اس کے پاس اراؤنڈ کو پانچ سو سے لے کے سات سو ایسی heavy machines ہیں جن کو اگر لیٹ سے overnight 24x7 کام پہ لگایا جائے کیونکہ لینڈ کی browning تو already ہوئی ہوئی ہے لینڈ کے اندر وہاں پہ آپ کو سیوریج اکام ہے اور آپ کی cutting filling والا کام ہے جو major کام ہوتا ہے تو at least 10 سے 15 ہزار کنال ایسا رکواہ ہوگا جس کا possession دیا جا سکے گا جب پہلے phase کا possession آئے گا 10 سے 15 ہزار کنال کا تو اس کے results ہوں گے overall پورے project سے بہت زیادہ اچھے ہوں گے تو امید کرتے ہیں کہ فیصل town کی انتظامیہ اس چیز کو seriously دیکھے گی اور آنے والے جنہوں میں فیصل town phase 2 کی سائٹ پہ اپنی machinery کو move کرے گی اور اس کا بہت زیادہ impact members کے پاس آئے گا اب وہ membran جنہوں نے let's say balloting میں جنہوں کے plot numbers چیک کرنے ہیں ان کے لئے بڑا simple طریقہ ہے کہ آپ آپ کے پاس جو بھی plot number ہے اس کو membership number آپ ہر plot کے گئے آپ کو membership number allocate ہوتا ہے جو آپ کے plot کے top بالکل center میں لکھا ہوتا ہے ft let's say membership number 12345 آپ کا لکھا ہوتا ہے اس membership number کو message کریں 99095 پہ یعنی 99095 پہ message میں type کرنا آپ نے ft space اور membership number لکھنا ہے اور آپ 99095 پہ message کر دینا ہے تو آپ کے پاس within mini 1 second آپ کے پاس plot number برابطہ کریں تاکہ آپ آنے والی ballot میں جو کہ 2024 کے دوران آپ plot number allocate کر جا سکیں اس کے لئے ballot نہیں ہوگا اس میں چند installments pay کرنی ہے اور آپ plot ballot میں شامل ہو جائے گا اگر آپ capital smart laur فیسر ملوم چاہی ہوں دیئے number برابطہ کریں اس خدا حافظ